السلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی امیسد ہمیشہ کی طرح موجود ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پہ علی اینڈ ڈاؤد شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بنتا ہے آج آپ کے ساتھ بات کریں گے جی کتین خبروں کے پر آپ سے بات کریں گے نمبر ایک پہ بات کریں گے محمد عامل نے جو لی ہے ریٹائرمنٹ کیا ہے اس میں پی سی پی کا قصور کیا جیسے بی سی سے ہی ٹیک کیر کرتا ہے اپنے پلیس کی پی سی بھی اس طرح کی ٹیک کیر نہیں کرتا اس کے پر بات کریں گے بات کریں گے نمبر دو پر جو ہوا ویراد کولی کا رن آؤٹ نہیں رہا ویراد کولی کا بلہ اسٹیلیا میں صحیح بول رہا تھا لیکن رن آؤٹ نے سارا بلہ خموش کرا دیا وہ کیا سینہ اس کے پر بات کریں گے نمبر دی پر بات کریں گے یہ ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کیا محمد عامر رسی بی میں کھیل سکتے ہیں یا رسی بی جوائن کرنے والے ہیں وہ کیا سینہ ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے اور رمیز راجہ کے اوپر بھی بات آری جی کہ نمیز راجہ نے بمرہ اور عامر کا ایک کمپیزن کی ہے اس سوال سے ان میں کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے تو اگر آپ آئے ہمارے شیئر پر نہیں تو چینل کو سبسٹرائب کر کے ساتھ کے بیل آئکم کو بچانا نہ بھولیے گا اور جائیے ہمیں فیل بک پر بھی فالو کیجئے ہم وہاں پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آئیے وہاں پہ بھی تو بات کا غاز کرنے پہلے محمد عامر کو لے کر تو دوگ محمد عامر میں جو لے لی ہے ریٹائرمنٹ بہت ہی ناخوش نظر آ رہا ہے محمد عامر پی سی بی کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ جو اس وقت کوچیز ہیں ان کے ساتھ ایسے معاملات ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں بسی سے ہی میں بہت ہی کم ایسے معاملات کیوں ہیں دیکھیں بلکل کرنٹلی اگر آپ دیکھا جائے تو جس طرح پی سی بی نے ریسپانسویلیٹی مزبا اور وقار یونس کو دے دی گئی ہے بہت ہی گھڑیا طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اپنے جو ان کو رولز ملے ہوئے ہیں پلیئرز کو ضائع کر رہے ہیں اگر آپ بی سی سی آئی کی طرف دیکھیں گے تو وہ اس طرح سے کبھی بھی اپنے پلیئرز کو ضائع نہیں کرتے محمد عامر کو ایون انڈیا میں بہت پریس کیا جاتا ہے محمد عامر کو دیکھیں ٹیلنٹ کی قدر اس کو بولتی ہے کہ ٹیلنٹ کی قدر کرنا انڈیا میں اگر آپ آج بھمرا بھمرا بنا ہے ہاردک بنا ہے روید شرمہ ہے ویراد کولی ہیں اتنے بڑے بڑے آج نام انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے ٹیلنٹ کو ریسپیکٹ دیا ہے اور آج ابھی ان کے جو نیچے ٹیلنٹیڈ پلیئرز آ رہے ہیں جس میں سوریا کمار یادو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی اوپر آ رہے ہیں دوسری طرف ابھی آپ پاکستان میں کرنٹ لی دیکھیں تو آپ کے پاس بابر آزم یا محمد عامر یہ دو ہی بڑے نام ہیں کرنٹ لی اس کے علاوہ ابھی باقی اسٹیبلش ہو رہے ہیں ابھی تک کوئی ہوا نہیں ہے اور دوسرے طور پر ہم نے یہ بھی دیکھے کہ بیسیز ہیں جو اپنے پلیئرز کی بہت اچھے سے ٹیک کیر کرتا ہے انہوں نے کبھی اس طرح کے مسائل دیکھے نہیں ہے کہ بورٹ سے ناخوش ہو دیکھیں بلکل اب آپ دیکھیں آپ کے پی سی پی نے کیا کیا اب پی سی پی کا فرض یہ بنتا تھا کہ اگر آمی نے ریٹائرمنٹ لے لی تو وقار یونس کو ملاتے ہیں یہاں پر اور جب دورہ نیوزیلینڈ ختم ہو جاتا تو آمیر کو بٹھاتے ہیں مزوہ کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے تھے انہوں سے بھئی کیا بات چیت آپ کی آپ کیوں میڈیا میں بیان بازی کر رہے ہو وقار یونس کیوں پریس کانفرنس میں یہ بات کرتے ہیں کہ محمد آمیر کا کوئی ورکلوڈ نہیں تھا وہ اپنی مرضی سے وائیڈ وال کرکٹ چھوڑ کر جانا چاہتے تھے اگر ان کا ایسے جی وہ غریب سٹیٹمنٹس وہ کیوں دے رہے ہیں میڈیا میں اگر آپ کا اپنا بندہ ہے تو آپ مل کر سلجھائیں آپ منٹو منٹ کمیونکیشن کریں میڈیا میں کیوں بات کر رہے ہیں لیکن لوگ بات کرتے ہیں کہ ویراد کولی یا روحید چرما کا کوئی انبن ہے ابھی تک لوگ بات کرتے ہیں لیکن آج تک نہ ویراد کے مو سے کبھی بات کوئی سنی نہ روحید کے مو سے کبھی بات سنی تو اس لیے حقیقت ہے اس کو ریومرس ہی کہا جاتا ہے کہ بھائی کیونکہ ان دونوں نے آج تے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی لیکن یہاں پر کیا وقار یونس محمد آمیر کے خلاف بیان دے رہے ہیں محمد آمیر کہہ رہے ہیں کہ میں وقار یونس کی وجہ سے میں ریٹائرمنٹ دے رہوں تو دیکھیں ایسے کیسے چل رہا ہے اور پی سی بی نے بھی کیا کیا جو رول ادا کیا وصیب خان صاحب نے انہوں نے بس خوالی فون کیا آمیر کو کہ ہاں جی آپ ریٹائرمنٹ دے رہے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے آپ ریٹائرمنٹ دے رہے ہیں اوکی آپ دوبارہ نہیں کھینے چاہتے چلیں ٹھیک ہے جی میں نے فون کر دیا اب آپ کٹھا دینا یار آپ کا کام تھا کہ آپ ابھی آمیر کو روک دیتے ریٹائرمنٹ سے نیو جنینکس ایسے ٹیم واپس آتی آپ کوچ کو بھی بلا لیتے آپ یونس کو بھی بلا لیتے دونوں کو بلا کے بٹھا لیتے ساتھ آمیر کو بھی بلا لیتے یونس خان وہاں پہ بیٹھے بکار یونس وہاں پہ بیٹھے ہوتے ساتھ ان کی مزبہ ہوتے ساتھ آمیر ہوتے وہیں پہ بیٹھ کے مسئلے کو سجا کے بات ہے کہ پی سی بی نے صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا دیکھیں آپ دکھ ہوتا ہے لی ہمیں ہمارا دل خون کے آنسور ہوتا ہے محمد آمیر کی عمر ہے اٹھائیس سال دوسرے طرح اگر آپ انڈیا میں دیکھیں گے نتراجن جس نے ہم وسیم اکرم بڑا پریس کر رہے ہیں پوری دنیا بڑی تعریف کر رہی ہے اس کی اس نے انتیس سال کی عمر میں ڈائی بیو کیا ہے انتیس سال میں وہ دنیا میں آیا اُبھر کے نام آیا کہ بھائی دودہ سولہ میں جیسے بمرا کا ڈائی بیو تھا ویسے ڈریم ڈائی بیو میرا بھی ہوئے آسٹیلیا کے گینس اوڈی آئی ٹی ٹوئنٹی میں سیم سیم پرفارمنسز اور اچھی پرفارمنسز دکھائی ہے تو ایک بندہ ڈائی سال کی عمر میں جا رہا ہے شوئی وقت تک تو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے آمیر کو دو ایک مہینہ میرے پاس رکھو اس کے بعد دیکھو میں اس پر کیسا کام کروں گا اس کے پاس وہ میچ مینر بن کے نکلے گا اور اچھی گیندے کرے گا جس طرح وہ بھی آپ کہہ رہا ہوں کہ آؤٹا فارم آن نظر آ رہا ہے لگ کا پریمیر لیگ میں تو آپ اور اچھی فارم میں نظر آ رہا ہے کہ آپ مجھے ایک مینے کے لئے دو لیکن پی سی بھی صحیح طریقے سے یوز نہیں کرتا جو منیجمنٹ کے بندے ہیں وہ شوئی وقت تک تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوچ کر کھلاڑیوں کو جو ہنگلی ٹارچر کیا جاتا ہے کیونکہ آمیر کا یہی کہنا تھا میں منیجمنٹ ٹارچر ہو رہا تھا اور میں نہیں کھیل سکتا اب دیکھیں اب لوگ تو بات کر رہے ہیں دیکھیں محمد آمیر ریٹائرمنٹ ہی لیکن اب لوگ تو پھر باتیں کر رہے ہیں اوٹا محمد آمیر اگر ریٹائرمنٹ نہ لیتے ہیں بلاشت کر رہے تھے یہ ٹائم تو لوگ ان کا میڈیا ان کا ساتھ ہی دیتا کہ یار محمد آمیر کو چانس دو میں دیکھ رہا تھا جب ورل کپ کی بات ہے ورل کپ 2019 میں محمد آمیر سکارڈ میں نہیں تھے تو انڈیا کے اتنا سارے نیوز چینلز سے جو بات کر رہے تھے کہ محمد آمیر کو سکارڈ میں لاؤ ایون وکران بھائی وکران گپتہ جو ہیں یہ بات کر رہے تھے کہ یار محمد آمیر کیوں ٹیم میں نہیں ہے پورا پورا انہوں نے ایک جو شورس کیا اپنے چینلز پر اسپیشلی اسی پہ کہ محمد آمیر کیوں ورل کپ کے سکارڈ میں نہیں ہے تو دیکھیں لوگ محمد آمیر کا ساتھ دیتے لیکن محمد آمیر نے ایسا کیا نہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کہ بس جی مجھے نہیں رکھا تو بھئی میں جا رہا ہوں اور خدا حافظ بائی بائی صحیح ہو گیا اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ خبر آپ کی جو آ رہی ہے وہ اس کے اوپر آ رہی ہے کہ براٹ کولی آر سی بھی کی بلکہ بات کر لیتے ہیں تو بہت صدح ہائر بندی جا رہی ہے اچھا ہے پاکستان اچھا ہے انڈیا اور اس چیز کو لے کر کہ اب براٹ کو کیونکہ جو محمد آمیر ہے ان کی جو بائی ہے وہ انگلینڈ کی نیشنیلٹی ہولڈر ہے تو اگر جو ہے وہ محمد آمیر انگلینڈ چلے جاتے ہیں وہاں کی نیشنیلٹی لے لیتے ہیں تو وہ لیجیبل ہو جائیں گے آئی پیل کے لیے تو کافی لوگ یہ چاہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں انڈیا میں باتیں شروع ہوگی رسی بی پر کوئی ٹوئیٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر یہ انگلینڈ جاتے ہیں نیشنیلٹی لے لیتے ہیں تو آئی پیل میں رسی بی کی ٹیم اس کو اٹھائے دیکھیں بلکل لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا محمد آمیر جو ہیں وہ رسی بی کی طرف سے کھیل سکتے ہیں نیکس نہیں تو چلے اس سے نیکس آئی پیل میں کیونکہ دیکھیں محمد آمیر کے لیے یوکے کی نیشنیلٹی لینا کوئی آسان تو مشکل کام نہیں ہے کیونکہ محمد آمیر کی جو وائف ہیں وہ سائلٹ بنگالی ہیں بنگلہ دیش سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی جو وہ لائر ہیں ویسے دیکھا جائے پروفیشنل اگر آپ ان کا دیکھیں اور وہ یوکے میں سیٹل ہیں تو اور ان کے پاس نیشنیلٹی بھی ہے رہتی وہ فیرال پاکستان میں ہے لیکن آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ان کا مہکے جو ہے وہ وہیں یوکے میں ہیں تو محمد آمیر ریٹائرمنٹ کے بعد دیسے بھی جو ہے وہ یوکے ایزی لی جا سکتے ہیں تو محمد آمیر کو وہاں کی نیشنیلٹی بھی مل جائے گی اس سیناریو میں محمد آمیر آئی پیل کھیلنے کے لیے لیجیبل ہو جائیں گے یاد رہے ازر محمود ان کے پاس بھی ڈیول نیشنیلٹی ہے یوکے کی انگلینڈ کی نیشنیلٹی ہے اور ساتھ پاکستان کی ہے تو ازر محمود نے بھی یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے خراب تعلقات کے باوجود انہوں نے آئی پیل میں کھیلا اور آئی پیل میں کھیلتے رہے ہیں وہ تو اسی لیے اب یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محمد آمیر بھی آئی پیل میں کھیل سکتے ہیں اور کیونکہ ویرات کو ہی محمد آمیر کو بہت پسند کرتے ہیں اور انڈیا میں فین فالوینگ بھی ہے محمد آمیر کی تو زیادہ ترکچاہ رہے ہیں کہ آر سی بی کی طرف سے محمد آمیر کھیلنے اور لوگ جیسے علی نے بتایا ہے کہ ٹویٹر میں ٹیک کر رہے ہیں مقاعدت اور پہ آر سی بی کو کہاں جی آر سی بی کیا آپ کی طرف سے کھیل سکتے ہیں تو کافی جو ہے وہ ٹویٹر میں اس بات پر شغل ملا لگا ہے اور پوسیبیلٹیز ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے ہاں ابھی بہت early to say ہے ابھی فضول بات ہے ابھی کرنا لیکن یہ ایسا ایسی بات ہے اور ایسا سوال ہے جس کا جواب بلکل ایسا نہیں ہے کہ آپ پر کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر محمد آمیر واقعی یوکی کی نیشنالٹی لے لیتے ہیں وہاں پہ ڈیمسٹک بھی کھیلتے ہیں لیکس بھی کھیلتے ہیں کیونکہ محمد آمیر نے انٹرویو میں کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو مسئلہ ہے وہ مزوہ اور وقار ہندس کے ساتھ ہے میں پی سی بی کی اس منیجمنٹ کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا لیکن میں ٹرگر نہیں چھوڑا میں لیکس کھیلتا رہوں گا اور انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے پھر آج کا مطلب کہ آپ پیسے کی طرف جا رہے ہیں یا لیکس کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں تو محمد آمیر نے کہا کہ میں نے سٹارٹ اپنا مغلدش پریمیر لیک کھیل کر کیا تھا اور اچھی خاصی پرفارمسز تھی اگر میں پاکستان ٹنگ کو پریزنٹ نہیں کرنا چاہتا تو میں پھر لیکس ہی کھیلتا رہا تھا مجھے کیا مسئلہ تھا لیکن میرا مسئلہ تھا میں میڈلی ٹورچر ہو رہا تھا پہلے جو فکسنگ کا سکنڈل ہوا تھا پانچ سال تو میں بہت تورچر ہو رہا تھا لیکن اب میں مزید تورچر نہیں ہونا چاہتا کیونکہ میں ریٹائرمنٹ کا جو ٹیسٹ ریٹائرمنٹ ہے وہ میں نے اس لیے ڈیسیشن لیا تھا کہ میری بارڈی جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہی تنی گیندوازی کرنے کی لمبے فارمیٹ کے لیے میں میں نہیں کھیل سکتا لیکن یہ جو پاکستان کی منیجمنٹ ہے یہ مجھے چھوٹا فارمیٹ بھی کھیلنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی ہم اسے لڑائیاں کر رہے ہیں مینٹلی تورچر ہو رہا ہوں میں لیکن یہ پاسیبل ہے اگر محمد آمیر یکے سیٹ ہو جاتے ہیں تو پاسیبلیٹی اور لیگلی اگر بات کی جائے تو یکے کے بھی وہ نیشنیلٹی ہولڈروں کے جیسے اذر محمود ہوئے تھے اس سنیریو میں وہ آئی پیل کھیل سکتے ہیں اور آئی پیل میں اچھے خاصل کو بڑے بڑے کانٹریکٹ روڑوں کو انہیں مل سکتے ہیں اور کھیل سکتے ہیں لیکن یہ پھر میں کہوں گا کہ یہ اگلی ڈوسی ہے صحیح ہے اس کے بعد آؤ جو خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے وہ خبر آپ کی ویراد کولی کے اوپر آ رہی ہے کہ ویراد کولی جو رن آؤٹ ہوئے ہیں وہ بڑا ایک افسودہ واقعہ ہوئے ہیں یہ تو کل ان کا بھلا سننچری کر جاتا بلکل ویراد کولی نے سننچری کر لینی تھی لیکن افسوس رہے گا کہ ویراد جس طرح جو رہانے نے آؤٹ کیا دیکھیں رہانے کوئی دیکھنا چاہتا کیونکہ دیکھیں ایک سو اسی پر سٹوٹل تین کھلاڑی آؤٹ تھے وہاں میں نو کی کال ہی نہیں بنتی تھی بلکل وہ رنس اگر رہانے بھاگ جاتے ہیں تو رنس کمپلیٹ ہو جاتا لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ویراد کولی کتنا تیز دورتے ہیں لیکن اس کے بعد آدھا بھاگنے کہ ویراد کولی بھاگ گیا خود تھوڑا سا بھاگ گیا ساتھ ہی منا کر دیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ ویراد کولی کتنا آگیا آگیا بعد میں انہوں نے ویراد سے معافی بھی مانگیا ایسے کر کے اپولوجی بھی کیا لیکن دیکھیں ویراد صاحب نے کیا اپولوجی کیا ٹیم کو تو آپ نے لنڈ ڈاؤن کر دیا وہاں پر ویراد کھڑے رہتے ہیں میں ایزیلی کہہ سکتا ہوں ان کو یہ تھوڑا سا ہی سوچنا چاہیے تھا کہ اگر اب ایک کول لے لیا ویراد بھاگ گئے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ بھاگیں اب یہ ابنا نہیں ہو سکتا تھا بیشپ ان کی وکٹ جاتی لیکن چار سا شاید ہونکر بھاگتے ٹائم پر تو وہ پہنچ بھی سکتے تھے لیکن وہ لیڈ ڈاؤن کیا انہوں نے وہاں سے پورا سینریو چینج ہو گیا در وائس آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جو دن کا پہلے دن کا اختتام ہوتا وہ شاید تین کھلاڑیوں میں آؤٹ ہو جاتا صرف تین کے اختتام پر ہی اینڈ ہو جاتا لیکن وہ پورا سینریو جو ہوا سے چینج ہو گا جب پارٹرشپ ٹوٹی تو رہانے نے پھر خود بھی کچھ نہیں کیا برحل افسوس راکھیں ویراد کولی ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی بات کیا تو شیر بھون نے بھی اس پر ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی کیا کہ بی کا کرکٹ لور وہ اس بات میں بڑی شیم فیل ہو رہی ہے کہ برحل اتنا اچھا کھلا لیکن آخر وہ رن آؤٹ ہو گئے اور بھی کافی ٹویٹر پہ بڑا وام آ رہی ہے اور اس کے بعد جو آ رہی ہے یہ خبر وہ رمیز راجہ کے اوپر آ رہی ہے انہوں نے ایک کمپیریزن کیا ہے بھمرا اور آمیر کا کیا سین ہے وہ دیکھیں بلکہ رمیز راجہ بھی بڑے ناخوش ہیں اور وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں محمد آمیر آیا اور وہ کہتے ہیں محمد آمیر اتنے لکی کھلا رہی ہے اتنے لکی کھلا رہی ہے کہ بہت ہی مشکل کوئی ایسا کھلا رہی ہوتا ہے جو اتنے بڑے سکینڈل کے بعد واپس ٹیم میں آجے اور ایسی کوئی مثال بھی نہیں ملتی محمد آمیر واحد ایسے کھلا رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں جو پانچ سال کی صدا کے بعد آئے ہو دیکھیں وارنر سمیت بول ایج انسیڈنٹ ہیں سپورٹ فکسنگ کے بعد آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے اور محمد آمیر کو اس لئے بھی ریلیکسشن ملی تھی کہ ان کی ایج کمتی ہے اترائی سے کسی کو نہ ملتی اور نہ کبھی ملے گی لیکن بہت بڑی بات تھی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں آپ انڈیا کی طرف بھی تو ہیں جس طرح بوم رہا ہے ٹھیک ہے آمیر نے کمبیر کیا لیکن انڈیا کے بوم رہا ہے لوگ پہلے کمپیر کرتے تھے کہ آمیر بہت اچھا چاہا رہے ہیں بوبرا کے ساتھ لیکن پھر رمیز راجہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی اگر آپ دیکھیں کتنی فوکس ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے ٹیسٹ میں بریپریزنٹ کرنا ہے ٹی ٹونٹی میں بھی کرنا ہے اوڈیا میں بھی کرنا ہے لیکن رمیز راجہ جو بلکل ناخوش ہیں اس کمپیرزن سے اور وہ کہتے ہیں جی کہ بوبرا جو ہے وہ نیکس لیول پہ ہیں اور آمیر کو بھی تھوڑا سیکھنا چاہیتا ہے لیکن فرحال آمیر نے ریٹائر ہو گیا ہے تو رمیز راجہ تو بہت ہی ناخوش ہیں اور بہت ہی اینگری ہیں پی سی بھی پہ بھی لیکن زیادہ محمد آمیر پہ تو امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارے شعب کا اگر آپ سے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لیکنے بیل آئیت مجھائی دعوت کو فالو کرلیے جسرک آمیر موجود نہیں